آصف علی زرداری جو ہیں کپتان کے خلاف اپنی صفبندی تیار کر رہے ہیں اور اب جو میں آپ کو تفصیلات شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑی انتہائی اہم سورس سے یہ ساری خبریں مجھے موصول ہوئی ہیں جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین آصف علی زرداری پاکستانی سیاست کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جن کو مختلف ناموں سے بچانا جاتا ہے ان کو مسٹر ٹین پرشنٹ بھی کہا جاتا ہے ان کو کنگ میکر بھی کہا جاتا ہے اور ایک زبان زدیام جو ایک جملہ ہے ان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری آچھا آصف علی زرداری صاحب کا اگر تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو بڑی بڑی جگہوں کے اوپر انہوں نے ایسی ایسی سیاسی چالے چلی ہیں کہ لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ ہوا تو ہوا کس طرح اور کس طرح ممکن ہو چکا مثال کے طور پہ جب بات اپنی حکومت کو بچانے کی تھی نمبر گیم کو پوری کرنے کی تھی تو اسی آصف علی زرداری نے پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا یہ وہی پرویز الہی صاحب ہیں جن کے حوالے سے محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے بھی کئی دفعہ نام آیا اور ان کو بھی الزام کا سامنا کرنا پڑا لیکن آصف علی زرداری صاحب نے ان سے بھی ہاتھ ملا لیا اور اپنے دور حکومت میں ان کو ڈپٹی پرائم انسٹر تک بنا دیا یہ ایک ایسی پوز تھی جو آج تک کبھی سنی بھی نہیں تھی لیکن انہوں نے نمبر گیم اپنی پوری کرنے تھی تو پرویز الہی سے بھی انہوں نے ہاتھ ملا لیا اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں تو جس طرح کی انہوں نے سیاست کی ہے بلوچستان اسیمبلی نواز لیگ کے دور کے اندر جب ان کا کوئی سٹیک ہی نہیں تھا اس سارے معاملے کے اندر بلوچستان اسیمبلی کے اندر تختہ کس طرح الٹا گیا اور نون لیگ جو ہے وہ حیران اور پریشان دیکھتی رہ گئی تو وہ بھی آصف علی زرداری صاحب اس بات کا کریڈٹ ہمیشہ لیتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چائے سینٹ کے الیکشنز ہوں اس کے اندر بھی آصف علی زرداری کا نام جو ہے وہ ہمیشہ ایک پٹیکلر حلقے کے اندر لیا جاتا ہے آصف علی زرداری صاحب اس بات کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں ہر دفعہ کہ پرویز مشرف سے جان چھڑوانے میں میرا بڑا اہم کردار ہے اور وہ کئی دفعہ اپنی تقریروں کے اندر بھی یہ بات کئی دفعہ کوٹ کر چکے ہیں اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ اب کپتان کے خلاف اپنی صفبندی تیار کر رہے ہیں اور اب جو میں آپ کو تفصیلات شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ پاکسین پیپلز پارٹی کے ایک بڑی انتہائی اہم سورس سے یہ ساری خبریں مجھے موصول ہوئی ہیں جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پچھلے اٹھالیس گھنٹے کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے جس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکسین پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے آچھا زیادہ تر لوگوں کو شاید اس بات کا شک ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے صرف عمران خان صاحب کے خلاف ہے ایسا نہیں ہے دراصل میں آصف علی زرداری صاحب کو جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ تین لوگوں کے خلاف لائی جائے وہ تین لوگ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ظاہری بات ہے میرے کپتان عمران خان صاحب اور سپیکر نیشنل اسیمبلی عصد قیسر صاحب ان تین کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں اب ظاہری بات ہے اس ساری بات کے بعد آپ کا جو اگلا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نمبر گیم کس طرح پوری ہوگی اور یہ سوال صرف آپ کا نہیں ہے یہ سوال نون لیگ کا بھی ہے کیونکہ احسن اقبال صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب نمبر تو بتائیں نمبر گزر ہے کیونکہ بلا وجہ تحریک ہے تو اعتماد لے آنا اور ٹائم ضائع کرنا پارلمنٹ کا بھی لوگوں کا بھی اپنا بھی اس کا فائدہ کیا تو اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اہم ترین ذرائع سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں اور وہ اگر کوئی اس قسم کی موو ہوتی ہے تو وہ اس موو کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہے لیکن 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 بڑا اہم ہے لیکن اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ سارا کا سارا جو دباؤ آتا ہے یہ پیپلز پارٹی کا ماننا ہے سارا کا سارا جو دباؤ آتا ہے وہ نون لیکیوں پر آتا ہے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کی صفوں میں کوئی بغاوت نہیں ہے کوئی آہ فورڈ بلوک نہیں ہے اگر کوئی اس قسم کی موو ہوتی ہے تو ان کی پارٹی ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور قائم ہے لیکن نون لیگ یہ کلیم نہیں کر سکتی کیونکہ پنجاب کے اندر پہلے ہی چار پانچ چھے لوگ تو آ چکے ہیں میڈیا کے اوپر آ کے جو یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ہم مریم نواز کی یا نواز شریف کی جو حالیہ تقاریر ہیں اور جو نظریہ ہے جو بیانیہ ہے ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے اچھا اس قسم کی چیز جو ہے وہ اب تک پیپلز پارٹی میں دکھائی نہیں دیتی یہ جو موو ہے تحریک عدم اعتماد والی اس سے دو کام ہوں گے ایک تو یہ ہوگا کہ حکومت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم یہ کہہ سکے گی کہ جناب ہم تو ایک عائنی جمہوری موو ہم کوئی غیر عائنی کام نہیں کر رہے ہم اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جا رہے ہم سرکوں پہ نکل کے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ کسی جمہوری حکومت کو نہیں گرانے جا رہے اور دوسری موو کیا ہوتی ہے دوسری موو ہوتی ہے نون لیگ کے حوالے سے ائیے میں پیڈی ایم کے اپنی اندر کی سکتا ہوں آپ کو دوسری موو ہوتی ہے نون لیگ کے حوالے سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پتے جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر پھینگ دیئے اور کہا کہ شو تو یہاں پہ نون لیگ کو بھی اب آپ اپنے پتے شو کرنے پڑیں گے اور بتانا پڑے گا کہ جناب بتائیے آپ کی جو پورٹلی ہے اس کے اندر آپ کے کتنے ایم این ایز ایم پی ایز تیار بیٹھے ہیں اس موف کے لئے تو اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پی ڈی ایم کی اپنی انٹرنل سٹرنگ کتنی ہیں پارلیمنٹ کے اندر سڑکوں پہ آنے کے لئے جلسے جلوس کرنے کے لئے تو وہ ایک اور ڈیفرنٹ سیاست ہوتی ہے لیکن جب بات آتی ہے ووٹنگ کرنے کی تو پھر آپ کو دکھانے پڑتے ہیں آپ کے بعد نمبر کیا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر کوئی دباؤ ڈالنا ہے تو وہ صرف سڑکوں پہ کھڑے ہو کے نہیں آئے گا اور اس کا ذکر انہوں نے کیا بھی کہ تقریباً دس جلسے ہو چکے ہیں بلاول صاحب نے کہ دس جلسے ہو چکے ہیں اس طرح حکومت نہیں جاتی اور یہ حقیقت ہے کہ حکومت واقعی اس طرح نہیں جاتی جلسے کرنے سے حکومتیں نہیں جاتی تو صرف ایک جگہ پریشور نہیں ڈیولپ کرنا چاہیے دوسری جگہ انٹرنلی بھی پریشور ڈیولپ کرنا چاہیے اور اگر ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے اگر ہمیں نون لیگ پورے نمبر لا کے دے دیتی ہے تو پیپلز پارٹی کے نمبر پورے ہیں اب سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ آتا ہے ان لوگوں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں سے بغاوت کرنے کے لئے تیار کھڑیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ رابطہ ہے اور وہ اس قسم کی کسی موف کے لیے حامی بھرنے کے لیے بھی تیار ہے وہ لوگ کتنے ہیں وہ کون ہے یہ ابھی سی غیر آز میں رکھی گئی ہے بات لیکن پیپلز پارٹی بڑی پور اعتماد نظر آتی ہے اس سلسلے میں کبھی کبھار گلف بھی ہوتا ہے کبھی کبھار بلا وجہ اپنے دشمن کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میرے پاس فلان بندوق بھی ہے میرے پاس فلان توب بھی ہے میرے پاس گرنیڈ بھی ہے راکٹ لانچر بھی ہے لیکن ایکچولی جید میں صرف ایک چاکو ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی موو دراصل میں یہ ہو لیکن جو میرے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اور مجھے جو کلیم کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی ہمیں اعتماد ہے کہ ہم نمبر لا سکتے ہیں اچھا اس ساری چیز کے اندر امپورٹن پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی موو ہوئی اور میں پنجاب کی حد تک بات کر رہا ہوں تو اس موو کے اندر جو ہے وہ قاف لیگ کا بڑا اہم رول ہے اور قاف لیگ کے ساتھ رابطے کرنا وہ آصف علی زرداری صاحب کو اچھی در آتا ہے اور ماضی کے اندر اس کی مثالیں میں پہلی دے چکا ہوں تو ایک زرداری مشرف صاحب پہ تو بھاری ہوا تھا اب ایک زرداری کیا میرے کپتان پہ بھی بھاری ہونے جا رہا ہے اس کے لیے آنے والے چند ہفتے جو ہیں وہ پوری سیچویشن کو کلیر کر دیں گے لیکن اس وی لاغ میں آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ دراصل میں پس پردہ یہ جو بیانات آپ اس وقت ٹی بی کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ تحریک اعدم اعتماد لائی جائے اس کی وجہ کیا ہے اور کس سوچ کے تحت جو ہے وہ اس قسم کی موو کو چلانے کی کوشش کی جاری ہے اگلی وی لاغ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی